بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل بڑی عید یعنی کہ عید الزہا کا ٹائم ہے ہر بندہ جو صحبہ استطاعت ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ یار مجھے اچھی کربانی ملے اور جانور بھی خوبصورت ہو اور میں اسے اچھے طریقے سے لے کر اپنے گھر آؤں لوگوں کو دکھاؤں لوگ بھی کہیں کہ یار یہ بندہ اچھی کربانی لے کر آیا ہے تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہری کربانی شکل و صورت والے جو آپ کو آئی کر بڑے بڑے بیلوں کا ٹرینڈ چال پڑا ہے تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس دس دس پانچ پانچ لاکھ کے جو آپ بیل لے کر آتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں دیکھنے میں ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں وزنی ہوتے ہیں کچھ کہا رہا ہے کہ پینٹیس مانا ہے کوئی کہا رہا ہے چالیس مانا ہے کوئی کہا رہا ہے اس میں بیس مانا ہے کیا وہ واقعی خوبصورتی میں ہیں کیا ان کا گوشت کھانے لائک ہیں اگر نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا ہے ایک بندہ ہے اپنے صاحب سے چھے فٹ قد پونے شے فٹ قد ساڑھے پانچ فٹ قد بلکل سلم سمارٹ اچھا بلکل فٹ فارڈ اور اس کے ہی ساتھ اتنی ہی قد دالا ہے ایک دوسرا بندہ ہے اس کا وزن ڈیڑھ سو کے لیے ہو ایک سو بیس کے جی ہو ساتھ آلے کا پچاس کے جی ہو تو ان میں سہند ماند کون ہوگا سلیمو والا سویٹ اپنا سہند ماند ہوگا یا ہٹا گٹا موٹا ہوگا اب چلتے ہیں جانوروں کی طرف دیکھو بھائی ایک جانور ہے فار ایگزیمپل ساہیوال نسل کا ایک بچڑا لیتے آئے ہم اس کا وزن ہوتا ہے اپروکسی میٹلی تین من فار ایگزیمپل وہ قدرتی کھرا کھاتا ہے چارہ کھاتا ہے آپ اسے کھل بنولا دیتے ہیں تیل دیتے ہیں سرسوں کا تیل دیتے ہیں گیل گیرا اس کا مالک اس کو دیتا ہے اسے ایک سال سنبھالتا ہے دو سال سنبھالتا ہے اور اسے قدرتی گزا ملتی ہے ہرے پٹھے ملتے ہیں اگر وہ جانور اتنا زیادہ وزنی نہیں ہے تو اسی ٹائپ کا ایک دوسرا جانور اسی نسل کا اتنی ہی اس کی عمر ہے وہ پندرہ سے بیس من کیسے ہو جائے گا ساہوزار ہے کہ اس کی جسمانی ساخت کے ساتھ کچھ ایسا بالکل غلط کیا گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ہم مربے کھلا رہے ہیں اس کو ہم یہ چیز دے رہے ہیں اس کو خوشک میوہ جاد دے رہے ہیں بھائی میرے سب جو اٹھا ہے اس کے پیچھے اصلی کہانی جو ہے نا وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیتے ہیں سٹائی وائڈ دیتے ہیں اس کو اپنا جو بریلر علی مرگی کی خراک ہے وہ ونڈے میں ڈال کر دیتے ہیں دیکھیں بریلر والی خراک آپ بریلر کو ہی یوز کر سکتے ہیں اس میں اوجڑی نہیں ہوتی اس میں پوٹا ہوتا ہے اگر یہی خراک آپ اپنے جانور کو دیں گے تو اس کی اوجڑی خراب ہوتی ہے اس میں سوجش آتی ہے اوجڑی میں جو چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر اسے غیر لگائی جاتی ہے وہ آپ نہیں جانتے وہ ہوتی ہے اپنا وزن بڑھانے کے لیے اپنا میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر اشتہار چال جاتے ہیں تین دن میں یا تین افدوں میں اپنے جسم کو اچھی طرح فربہ کر لیں وہ کیپسل ملتے ہیں وہ باہی صاحب سینگڑوں کے حساب سے ان جنوروں کو کھلائے جاتے ہیں وہ بیسیکلی اور پھر اس کو ایسے کرتے ہیں کہ جو خراب ہے خوشک خراب توڑی وغیرہ اس میں آپ کو مختلف کیمیکلز جن میں یوریا خاد بھی ہے وہ بھی ملا کر ان جنوروں کو زیمیدہ ڈالتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جنور جو کھریتے ہیں دیکھنے میں بظاہر بہت زیادہ خوبصورت بھی ہوتا ہے بہت زیادہ آپ کو وزنی بھی لگتا ہے لیکن اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے اس کا گوشت بلکل خانے کے لائق نہیں ہوتا یہ ایک کومن سینس کی بات ہے ایک افسی عمر کا بیل ہے اس کی زیادہ تار پیرورش جو ہوتی ہے وہ قدرتی خراب پہ ہوتی ہے اس کا وزن ڈائی تین من یا میکسیمم پانچ من تک جاتا ہے اسی عمر کا دوسرا بیل جس پر مصنوعی طریقے سے یہ عمل کر کے پیداوار کے گوشت کی پیداوار کے لیے یا زیمیندار آپ نے لالچ کے لیے یہ جو سب کرتا ہے اور اس کو دیکھیں کہ وہ پینتیس پینتیس چالیس چالیس من کا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوا ہوتا ہے وہ جانور بیمار ہوتا ہے آپ اسے مت خریدیں اچھا جانور لے خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ مٹاپے میں بھی بلکل نہیں ہوتی یہ کچھ لوگ نہیں آپ کو کہیں گے یہ ٹرینڈ چال جکا ہے کہ میں نے بیس مان بچڑے کی کربانی کی ہے میں نے دس مان بچڑے کی کربانی کی ہے لیکن وہ ہوتا بیمار ہے آپ گوشت کھائیں گے آپ کو ہیپٹائٹس کی کسر ہوگی آپ کے میدے خراب ہوں گے آپ کے گھٹنوں میں درد ہوگا آپ کے جگر میں نقصان ہوگا آپ کے صحابی نظام پر بھی وہ اثر کرے گی کیونکہ ہم زینیدار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کیا ان جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک اور بات پہنتیس چالیس من والا جو جانور ہے اس کا گوشت لے لیں اور ساتھ اسی عمر کے جانور کا جو پانچ چار من کا ہے اسی نسل کے اس کا گوشت لے لیں دونوں کو الگ الگ پکائیں دونوں کا ایک ہی مسالہ جار ڈالیں ایک طریقے سے ہی پکائیں اور پھر دیکھیں کہ دونوں میں ٹیسٹ کس کا اچھا ہے اور تو اور اگر آپ دونوں گوشت اپنے سامنے رکھ لیں گے وہاں پر ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دیکھو یہ غلط طریقے سے فیڈنگ کیا ہوا گوشت ہے ہمارے پاس اور یہ قدرتی گاس قدرتی چارا جات کھا کر آنے والا جو جانور ہے اس کے گوشت میں زمین اسمان کا فرق ہوگا چھوڑیں ایسے زیادہ بیس مان پچیس مان پچاس مان والے کو وہ جانور لیں جو قدرتی طور پر پلا بڑا ہو اور اس کا گوشت بھی لزیز ہوگا آپ کھانے میں بھی فخر محسوس کریں گے اور کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کو معلوماتی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا مجھے دیجئے ازیازت اللہ حافظ مجھے دیجئے